دربار میں ایک بندہ آیا انہوں نے بڑی دعوت دی ان کو ایمان لانے کی نہ مانا سال گزرنے کے بعد دیکھا وہی شخص آیا سنت کے مطابق وجود حلیہ مسلمان ہے انہوں نے پوچھا آپ تو میری دعوت پہ ایمان نہیں لائے آخر کس چیز نے آپ کو مجبور کر دیا کہ آپ ایمان لے آئے کہنے لگا میں نے تجربہ کیا ہے میں نے امتحان لیا ہے میں نے تحقیق کی ہے حارون رشید نے کہا بتا تیری تحقیق کیا ہے جس نے تو یہ ایمان لانے پہ مجبور کر دیا کہنے لگا میں نے تورات کے پانچ نسخے لکھے کتنے؟ میں قاتب ہوں میں نے تورات کے پانچ نسخے لکھے لفظ تبدیل کیے پوری پوری آیتیں حضف کر دیئے جملے آگے پیچھے کر دیئے پھر میں نے عیسائیوں کے بڑے بڑے پادریوں کو وہ نسخے دیئے جی میں نے محنت کی ہے آپ چیک کریں کیسے ہیں انہوں نے مجھے انعام دیا خوش ہوئے قبول کر لیئے سال کے بعد میں نے ان سے واپس لیئے سب نے کہا بلکل ٹھیک ہے ہمیں منظور ہیں پھر میں نے انجیل لکھی وہ پیش کی میں نے باقی کتابیں ضبور لکھی پیش کی لیکن باری آئی میں نے قرآن کے پانچ نسخے لکھے اس میں تھوڑی سی تبدیلی کی پھر میں نے ملکوں میں تقسیم کر دیئے وہ نسخے میں نے کہا کہ چیک کرو چیک کیے چند ہی دنوں کے بعد دیفتا ہوں پانچوں کے پانچ نسخے مسترد ہو کے میرے پاس واپس آگئے سب نے کہا جس میں ادھر غلطی ہے جس میں لفظوں کی غلطی ہے ادھر زبر کی غلطی ہے ادھر نکتوں کی غلطی ہے ادھر تقدیم و تاخیر کی غلطی ہے میں نے جہاں جہاں غلطی کی ہے میں نے دیکھا ساتھ سار کے معصوم بچے بھی وہ غلطی پکڑ پکڑ کے نکال رہے تھے یہی وہ عظمتوں والی کتاب ہے محفوظ کتاب ہے